توشہ خانہ کا گزشتہ تیس سال کا ریکارڈ پبلی کیا جائے امیر جماعت اسلامی صداج الحق کا کہنا تھا کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ مختلف وزرائی آزم نے تحائف سے کتنا اور کیسے استفادہ حاصل کیا تاکی حکومت نے توشہ خانہ کا دو ہزار دو سے دو ہزار تیس کا ریکارڈ جاری کر دیا معلومات کا عبیرہ ڈیویشن کی ویب سائٹ پر جاری کر دی گئیں توشہ خانہ سے تحائف حصول کرنے والوں میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رساگیلانی اور پرویز مشرف سمیت کئی وزراء اور افتران کے نام شامل ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئے عمران خان صادق اور امین نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ ان کو نا اہل قرار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے درحقیقت کرپشن کے اس ہمام میں کیا حکومت اور کیا اپوزیشن دونوں ننگے ہیں ان زنجیروں سے قوم کو وہی مرد درویش آزادی دلا سکتا ہے جو خود اور جس کی ٹیم کرپشن کی نہوست سے پاک ہوں یہ مرد قلندر سراج الحق ہے جس کی امانت و دیانت کی گواہی عدالت عظمہ بھی دے چکی ہے اور جس کی ٹیم پر بھی آج تک کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکا عدالت نے کہا کہ اگر 61-62 پر فیصلے ہونے لگیں تو سراج الحق کے علاوہ باقی سب نا اہل ہو جائیں گے یہ انہوں نے ایک فرد کی تعریف نہیں کی یہ میری جماعت پر تب سے رکھیا کرپشن فری جماعت ہے حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے آگے بڑھئے کرپشن کا سر کچلنے میں سراج الحق اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے موسیقی موسیقی